اسلام علیکم گائز کیسے ہیں صاحب ٹھیک ہیں اچھا ہم پیولپ سلوار کاٹ رہے ہیں اور آپ کو کٹنگ کا طریقہ بتائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے اب فالو کریں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی ہم نے یہ کپڑا لے لیا ڈائی گرز کپڑا ہے ڈائی میٹر آپ نے اس طرح اس کو پریس لگا لینا ہے اور اس طرح آپ نے ڈبل فول کر لینا ہے ٹھیک ہے گائز چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ اس طرح آپ نے بچھا لینا ہے اور آپ نے ابھی ایک پلو سے پکڑ کے دوسرے پلو کے ساتھ ملانا ہے ایسے اس طرح یہ رکھیں ابھی آپ نے ایسے کر دیں گے اس کو پیولپ شلوار بھی بولتے ہیں سموسا شلوار بھی بولتے ہیں اور دوتی شلوار بھی بولتے ہیں اس طرح آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح بچھا لینا آپ نے آگے آپ نے نیچے والی سائٹ جو ہے وہ آپ کی ریب ہوگی اور اوپر والا جو پلو ہے وہ آپ کے سیدے ہوں گے ابھی ہم نے لمبائی ناب لینی ہے یہاں سے ہم نے چار انچ را پھینا ہے اگر ہم سمال سائز بنا رہے ہیں تو چار انچ کافی ہے ہمارا یہاں سے کھلا زیادہ نہیں رکھیں گے صرف چار انچ یہاں سے ابھی لمبائی کا سائز لے لیں گے چھتیس انچ لمبائی ہے یہاں ٹھائٹی سیکس پہ نشان لگا لیا ایسے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے بیس انچ ہی پہ ہے تو آپ نے تیس انچ آپ کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک اور یہ تیس انچ یہاں ہو گیا یہاں سے آگے ساڑھے بارہ انچز ہو جائے گا تو سمال سائز بے ساڑھے بارہ انچز تھائی بہت ہے یہاں سے آپ نے یہ ڈیڑھ انچ ہم نے بیلٹ کا ہکرہ کھلیا ڈیڑھ انچ بیلٹ ڈالیں گے اوپر اور یہاں سے ہماری لمبائی پوری اور یہاں ہم آدھی انچ نی سے چھوڑ کے کاتیں گے اس کو یہاں تھوڑا سائز کا فرق ہے تو ہم اس کے کو تھوڑا اندر کی طرف اور کر لیں گے کیونکہ لوز آ رہا تو ہم تھوڑا اندر کی طرف کریں گے صرف آپ نے اوپر سے تھوڑا کرنے زیادہ نہیں کرنا صرف ایک انچ کا فرق ہے وہ آپ اپنے سائز کے حساب سے رکھئے گا اس طرح اگر آپ نے سائز کام کرنا ہے بڑھانا ہے تو آپ نے یہ نیچے والا پلو ہے اندر والا اس کو آپ نے کام کرنا ہے اگر کام کرنا ہے سائز اگر بڑھانا ہے تو اس ہی سے آپ نے بڑھانا ہے میں دیکھے یہاں پورا آ رہا تھا اس کا ابھی پریس لگا لیں جہاں آپ نے اس کو رکھا ہوئے ہیں ایسے پریس لگا لی نہیں ہے اس کی کریس بٹھا لیں ایسے پریس لگا لینا ہے ٹھیک ہے جی وائز یہ پریس لگا لیا ابھی ہم یہاں سے تھوڑا اوپر رہا کے کٹ دیں گے اسے ہمارا بیک آسن بھی بننا تو ہم نے تھوڑا بڑا رکھنا بیک آسن یہ ہم نے اندر والا بھی پلو کٹ دیں ہے جہاں ہماری کریس بیٹھ ہی ہوئے ہم نے یہاں سے اکی بنا دی پونی انچی ہم نے اندر رہا پھکاٹ دیں گے اس کو اس طرح یہ ہمارا ایکسٹر ہے اور ابھی اس کو ایسے دوبارہ فولڈ کر لیں گے اوپر یہ بہت ہی آسان طریقہ شلوار کٹنے کا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں تو آپ اس طرح شلوار کٹیں اور جلدی کٹ بھی لیں گے آپ زیادہ اس کو ٹائم بھی نہیں لگتا دس پندرہ میٹھ میں شلوار کٹ جاتی ہے یہ تھوڑا پلو ہم کام کر لیں گے اوپر سے اس کو اوپر سے جتنا مرضی آپ کام کر سکتے ہیں ایسے یہ سینٹر والی آسان والی سلائی ہوتی ہے ہمارا اتنا یہ آتا ہے اس کے بلکل برابر یہ دکھیں یہاں لیندھ پوری ہو رہی ہے ہماری ابھی یہاں سے ہم نشان لگا لیں گے سینٹر والی آسان کا ساڑھے گیارہ انچز پر نشان لگا لیں کیونکہ بیس انچ ہی پہ ہم ڈیڑھ انچ زیادہ رکھیں گے یہاں سے ہم ساڑھے گیارہ انچ کا نشان لگائیں گے یہاں سے تھوڑا لوز ہی اوپر سے رکھیں گے کیونکہ تھوڑا لوز ہی وہ تو بہتر ہے کہ ریب شلوار ہے یہاں سے تھوڑی سا کھینچ لگے رہے ہیں اس طرح آپ سکوئر سے نشان لگا لیں اور ابھی ہم فرانٹ والا جو آسان ہے اس کی کٹنگ کال لیں گے یہ رکھیں اس طرح آدھے انچ کے باورات کے آپ نے اسے کار دینا اور یہاں سے آپ نے نشان کے اوپر کٹنگ کال دینا ہے یہاں سے تھوڑی گلائی دے دیں گے یہ رکھیں اس طرح یہ رکھیں اس طرح ابھی یہاں اس پرلو پر ہمارا تھوڑا جوڑ آئے گا ہم جوڑ ڈالیں گے بعد میں یہ ہم بیٹ کا آسان کٹ لیں گے اس طرح ایسے ساتھ ملا دیں گے اس کو ہم سیدھا تالیں گے برابر توڑا سا جوڑ آنا ہمارا اوپر نظر بھی نہیں آئے گا یہ ہم نے ٹیولک شلوار کی جو ویڈیو پہلے ہم نے ڈالی ہوئی ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے سلائی کا بھی اور کٹنگ بھی بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں اس کو ایسے آپ نے برابر رہا کے کٹ دینا ہے جو ہم نے فرانٹ والا پھلو پاتا ہے نیچے والا اس کو برابر رہا کے کٹ دینا ہے یہاں سے ہم تھوڑا اور کام کر لیں گے اس کو اس کو آپ جتنا کام کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے ویسے یہ آسان کے ساتھ ساتھ ہی اوپر والا پھلو آتا ہے ابھی ہم آسان ناپ لیں گے تو ہمارا تقریباً تیرہ انچ آسان آرہا فرانٹ کا اور پندرہ انچ بیک آئے گا ہم نے ڈیرڈ انچ کا اوپر بیلٹ لگانا اس کے ڈیرڈ انچ سے زیادہ بیلٹ نہ لگائیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا اس کے نا پنے لگا لیں اپنے جوڑ پہ ساتھ اس طرح ساتھ تھوڑا برابر کرلیں ہم اس سے تھوڑا ٹیڑھا کٹا ہوا تو ہم برابر کرلیں گے ابھی ہم نیچے سے کٹنگ کرلیں گے آدھی انچ چھوڑ کے جان نشان لگایا ہوا تھا بھائیز ابھی ہم نے اس کی گلائی بھی دینی ہے ہم یہاں سے اس کی ایسے گلائی دیں گے ٹھیک ہے اور نیچے والا دپلو ہے ہم اس کی یہاں سے ایسے گلائی لے کے جائیں گے ہم نیچے جا کے ایسے ملا دیں گے ایسے یہ رکھیں ایسے اب تھوڑا تھوڑا کاٹتے جانے اور یہاں تک آپ نے ایسے لے دیں گے ابھی دوسری طرف سے بھی گلائی دے دیں گے اس کی اس طرح ٹھیک ہے یہاں سے ہمارا پانچت گبن سے انچ تیار آئے گا زیادہ نہ رکھوں کیونکہ زیادہ پھلا ہو تو آدھی ٹاغ نظر آتی ہے تو چینج کافی ہے سمال سائز کا اگر ہیوی سائز ہو تو وہ اس کا ساتھ تک رکھتے ہیں زیادہ نہیں رکھتے ابھی ایسے پکڑ کے آپ نے اس کو گلائی دے دیں گے اچھی طرح دنوں کو برابر آکے ایسے یہ دکھیں گئیز یہ تھی ہماری آج کی کٹنگ امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آگی ہوگی بہت آسان طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں آپ ٹرائی کریں وہ آپ کو امید آتے سمجھ آگئی ہوگی یہ دیکھیں اس طرح بہت اچھی گلائی بانگ دیا ہماری گئیز ہم نے آدین کی دباؤ رب کھائیس میں شایئے ہم لیس لگائیں یا بریت کھول کر لیں وہ اپنی مرگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمینٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ